وہ نخیل یہ کھجوریں کس نے پیدا کیا یہ پروردگار پھر پروردگار کہتا ہے والاہنار یہ انگور کس نے پیدا کیا یعنی ایک ایک حل بہت سارے ہیں لسٹ بہت لمبی ہے لیکن خاص طور پر کھجور کا انگور کا زیتون کا تذکرہ کرنا کچھ ایسی حکمت رکھتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر پروردگار یہ تین چیزیں بیان کر رہا ہے ہے نا غور کے لئے اب سارے ساری چیزیں نہیں بیان ہو سکتی لیکن میں اشارے کر رہا ہوں کبھی موقع ملے تو اس کو دیکھئے جا کر کیا بیان کیا مولا نے کیا تفسیر میں علماء نے جمع کیا کیا اس کے اندر حکمتیں پائی جاتی ہیں کہ خدواند مطالع ان پھلوں کو خاص طور پر چھوڑ پیش کر رہا کہ یہ چیز ہم نے پیدا کی تو کیا باقی چیزیں ہیں سب کچھ ہم نے پیدا کیا پھر پروردگار کہتا ہے ہر پھل ہم نے پیدا کیا سارے سمرہ بندے پیلا کی لیکن ان کا تذکرہ خاص پھر پروردگار کہتا ہے فکر کرنے والے جو ہوں فکر کرنے والوں کے لئے پروردگار انہوں نے بڑی نشانی رکھی ہے اس کے اندر انسان کو جھنجوڑا جا رہا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لئے سب کچھ کرنے والا کوئی ہے جو مسلسل تمہیں دیتا چلا جا رہا مسلسل تمہارے لئے بیان کر رہا ہے مسلسل تمہارے لئے ان تمام چیزوں کو فراہم کر رہا ہے خدا نے تمہارے لئے رات اور دن کا نظام رکھا ہے چھو بیز گھنٹے کا دن ہے کہ انسان کی طاقت جہاں جن علاقوں میں دنیا کے ایسے حصے کہ جہاں پر اس طرح سے دن اور رات کا نظام اس طرح سے نہیں چلتا جیسے دنیا کے دیگر مبالک میں چلتا کیسی ہے زندگی مابر یہ رات ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس رات کی برکتیں ہم سب کو پروردگار یہ رات و دن کا نظام ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا والشنس والقمر یہ جو سورج ہے یہ چاند ہے یہ جو ستارے ہیں یہ خدا کے عمر کے ساتھ مسخر ہیں اقل رکھنے والوں کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں پھر پروردگار کہتا ہے زمین سے جو کچھ اٹھتا ہے یہ تو کھیتیاں ایک دو چیزیں بیان کی جو کچھ زمین سے اٹھتا ہے وہ سب کا سب یہ جو سب کا سب ہے مختلفاً الوان ہو ان میں ہر ایک الگ الگ رنگ کا تمہیں نظر آتا ہے تم سید دیکھتے ہو تو کبھی ہرا نظر آتا ہے کبھی صرف نظر آتا ہے کبھی کینو دیکھتے ہو کبھی اورنج نظر آتا ہے کبھی ملٹا دیکھتے ہو کبھی زیادہ اورنج نظر آتا ہے کبھی کوئی اور پھل دیکھتے ہو جامن دیکھتے ہو کسی اور کلر کا نظر آتا ہے یہ جو پھل کے رنگ پروردگار عالم نے قرار کی ہے یہ کس کی ہے حکمت ہے یا نہیں خدا کہہ رہا ہے مختلف رنگوں کے ہم نے تمہارے لئے پیدا کی اب بات یعنی میں نے کہا تھا نا کہ مسلسل جو نعمتوں کا تذکرہ ہے پروردگار احساس دلائے گا یہ ہر ایک میں نشانی ہے خدا کی جب یہ ایسا نظام خدا نے پیدا کیا اِنَّ فِي ثَالِكَلَ آَيَةَ الْقَوْمِيَ الذَّكَّرُونَ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اگر نصیحت حاصل کرے انسان پھر پروردگار کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي یہ وہ پروردگار ہے سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ اس نے تمہارے لئے ان سمندروں کو مسخر کر دیا اس پانی کو پروردگار عالم نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر مخلوقات رہیں اور ان مخلوقات کو تمہارے لئے قابل استفادہ بنایا کہ تم کھا سکو کیا پروردگار اس انداز سے بیان کرتا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا تَرِيَا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو یہ وہ پروردگار ہے جس نے یہ سمندر بنایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَتًا تَلْبَسُونَهَ اور اسی میں سے ہی سمندروں میں سے تم زیورات نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو ایک ایک چیز اب ان پوری فہرست ہو جو ایک حصہ میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا آخر میں ایک خاکہ ذہن میں رکھئے گا کہ خدا نے کیا چیز چھوڑی ہے آج انسان کی زندگی میں ان تمام چیزوں کو ذرا سا ہٹا دیا جائے انسان ادھر سے ادھر ہو جائے گا اوقات کچھ نہیں ہے انسان کی پروردگار کہتا ہے سب ہم نے کیا ہم نے کیا تمہارے لیے کیا پھر پروردگار کہتا ہے وہ ترحل فل کا مواخرہ فی ہے تم دیکھتے ہو کشتیاں کس نے چلائیں ہم نے چلائیں تمہارے لیے یعنی پروردگار نے پانی کو ایسا بنایا ہے کہ تمہاری کشتی اس پانی پر چل سکے نہ چلاتا نہ دیتا حکم نہ پانی کو اس قابل بناتا پھر چلا دیتے تم کشتیاں پھر کر سکتے تھے تم سفر نہیں کر سکتے تھے پروردگار کہتا ہے مواخرہ فی ہے تاکہ تم خدا کی فضل کو تلاش کرو اس کو حاصل کرو تاکہ تم شکر گزار بنو تمہیں پروردگار عالم نے سب کچھ دیا تاکہ شکر کی منزل پر آؤ کفران کی منزل پر نہ جاؤ آج یہی نیمتیں انسان حاصل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں آج اتنا چیزوں کا مالک ہوں پہلے بارٹر سسٹم تھا وہ بارٹر سسٹم جس کے پاس جتنا غلہ ہے وہ شہنشاہ سمجھا جاتا تھا میرے پاس ہے سارا گندوم آؤ میرے پاس لینے کے لیے تم یہ دو گے میں یہ دوں گا تم یہ دو گے اس کے بندے میں یہ ہو گا آج اس کے بعد کرنسی آگئی آج پیپر کرنسی کا دور آگے نہ جانے اور کونس کونسی کرنسی آئی نہیں لیکن یہی سسٹم ہے جو انسان ایک چیز کا مالک بنتا ہے اور ایسے خرور میں اتلا ہو جاتا کہ پس آج میرے پاس ہی آگیا تو میں بڑا ہوں اب میں دوسروں کی نعمت کو روکنے کا باعث بنوں اب میں دوسرے کی رسے کا رسک سمیٹنے کی کوشش کروں یہ ہے انسان کی اوقات پھر پروردگار عالم کہتا ہے اگلی آیت ہے مبارکہ میں یہ جو زمین تمہارے لئے بنائی ہے اس زمین میں پروردگار عالم نے تمہارے لئے پہاڑ کی نیخیں گاڑی ہیں کیوں گاڑی ہیں کیوں یہ پہاڑ ڈالے اس لیے ڈالی انتلید ابکم تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگاہ نہ جائے تم اس پر سکون سے زندگی گزار سکو یعنی پہلے اگنے والی نعمتیں استعمال کی جانے والی نعمتیں انسان کی خلقت جو انسان کی سواری کا بندوبستہ کھانے پینے کی چیزیں زینت کی چیزیں سب چیزیں بیان کی اس کے بعد کہا ہے یہ جو زمین جس میں تم زندگی گزار رہا ہو یہ بھی خدا کی وہ نعمت ہے جت میں خدا نے تمہارے لئے ایک سٹیبل ارث رکھی ہے سٹیبل لینڈ رکھا اگر یہ نہ رکھا ہوتا تو تمہاری عقاد نہیں تھی اس پر زندگی نہیں گزرتی تمہاری پھر پروردگار کہتا ہے اس کے اندر مہریں خدا نے جاری گئے اس کے اندر راستے خدا نے بنائے اور اس کے اندر علامت ہے نشانیاں کس نے بنائے خدا نے مطابق یہ جو ستارے ہیں ان ستاروں کو پروردگار عالم نے ایسا نظام دیا کہ جس نظام کو دیکھ کر آج بھی ان علوم کو ہمارے معاشرے میں لوگ جتے ہیں چونکہ حاصل نہیں کرتے اس لیے نہیں پتا چلتا ورنہ یہی ستارے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر لوگ اپنے راستوں کا تاجن کیا کرتے تھے ہے نا یہ ستارے ہے نا یہ سسٹم آج بھی نیوی جتنے بھی سمندر میں جانے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہر ایک کے پاس یہ وائ فائی نہیں ہوتا ہر ایک کے پاس یہ جی پیس نہیں ہوتا کہ جو دیکھ کر یہی ستارے ہیں جو گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس جگہ پر ہیں کتنا دور ہیں کس سن تمہیں سفر کرنا یہی ستارہ ہے جو انسان کو ہرائے دے رہا ہے یہی ستارہ ہے جو راستے بدلا رہا ہے